ایک دفعہ اور پھر وہ ایکشن ہی نہیں لڑ سکیں گے یہ ایکشن لڑ لیں گے چیف منسٹر نہیں بان سکتے کیونکہ وہ جو کلاوز ہے جو پرائم میسٹر تھرڈ ٹائم پرائم میسٹر تھرڈ ٹائم چیف منسٹر کیوں بڑی ہے یہ تو بہت ہی خطناک development ہو جائیں گے اے بھائی سخت political implication ہے یہ تو بہت اہم کیس بن گیا ہے اب تو all the more reason کہ شہواز شیف صاحب کو رہے دینا چاہیے یہ بہت it's a bad news شہواز شیف صاحب شہری صاحب ایک اور بڑا interesting development تھی آج خبروں میں آ رہا تھا کہ honorable supreme court نے notice لیا کہ attorney general صاحب کے office کے باہر بکروں کا صدقہ دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا supreme court کی طرف سے کہ یہ صدقہ کس چیز کا وہ بکروں کا صدقہ اس لیے دیا گیا کیونکہ بابر ایوان صاحب بیمار تھے ان کے لیے attorney general صاحب نے بکروں کا صدقہ دیا بابر ایوان صاحب بیمار تھے ان کے لیے attorney general صاحب نے صدقہ دیا صدقہ دیا تو پھر supreme court نے کہا کہ کسی سیاسی مقصد کے لیے attorney general کا office استعمال نہیں ہوگا ہوئے 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 really جی اب آپ دو باتیں نکلتی ہیں ہاں اس میں سے بھی دو باتیں بکروں کے کس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ attorney general صاحب بھی تو بادشاہ نکلے مطلب ہے اس سے زیادہ provocation کیا ہو سکتی کہ آپ اس قسم یہ حرکت کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے سپریم court کے پاس اور اتنا time ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ جی بکرے کہیں کٹ رہے ہیں یہ بکرے نہیں کٹ رہے ہیں صاحب nobody is above the law nobody is above the law یہ یاد رکھئے گا nobody is above the law even the lawyers and the lawmakers are not above the law and the law educators are not above the law تو یہ کہ law is the law پھر یہ سب کے لیے رول چلتا ہے ذرا خیال رکھئے گا صاحب قانون میں آپ کو یاد دلاؤں گا پھر صاحب قانون بسند کے حوالے سے بھی ہے اور پتنگ بازی کے حوالے سے بسند کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا آپ کو پوائنٹ ایف ویڈوں گا اور دو وہ کافی کلئر ہے ایک کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کے پیکٹس کے حوالے ناظرین نے پیکٹس دیکھتے ہیں بسند کے حوالے سے دو ہزار دو تک عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے بسند کے روایتی تہوار کو ایک خطرناک کیمیکل دور نے پابندی کی نظر کر دیا صدیوں سے جاری بسند کا تہوار پاکستانیوں کے ساتھ غیر ملکی شخصیات میں اپنی روایت اور رنگینیوں کی وجہ سے مقبول ہوا اور ہر سال ہزاروں غیر ملکی اس کو منانے کے لیے لاہور آتے رہے ہیں بسند کے دنوں میں تو لاہور نہ صرف دلہن کی طرح سج جاتا بلکہ سیاحت کے بزنس کو بھی خوب عروش ملا قاتل دور کی وجہ سے اس تہوار پر پابندی آئیت کر دی گئی لیکن مشرف دور میں پابندی کے باوجود پسند کے اس تہوار کو منانے کے لیے ایک دن کی چھوٹ دی گئی اور اس ایک دن بھی کئی لوگ دھاتی دور کا شکار ہوئے جس کے بعد اس پر مستقل پابندی آئیت کر دی گئی اس کے باوجود آج بھی ایک بڑی تعداد اس تہوار کی دلدادہ نظر آتی ہے اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر بھی سندہ دلوں کے شہر لاہور میں پسند کے رنگ بکھرے دیکھنا چاہتے ہیں پسند پر آئیت پابندی ختم کرانے کے لیے اس کاروبار سے منسلک افراد اور پتنگ بازوں نے اس کے حق میں دلائل دیئے کبھی کاروبار اور کبھی تہوار کا نام دیا گیا اور اب ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا جس کی سماک کے دوران جسٹس اجاز احمد چوہتری نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی گردنیں کٹنے کی اجازت نہیں دیں گے حکومت پنجاب بھی پتنگ بازی کی اجازت کی حامی نہیں میں نے گورنر صاحب کی کبھی کسی بات کا جواب دیا ہے نہ اس کا جواب دینا مناصل سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کا جو آئینی اور قانونی ہماری جو ذمہ داری ہیں وہ نبانہ ہمارا فرض ہے گورنر صاحب بادشاہ آدمی ہیں جو مرضی کہتے ہیں بسند کے معاملے پر عوام کی تقسیم شدہ رائے سامنے آ رہی ہے اس کے حامی تہوار کے موقع پر شہر کو خوبصورت روشنیوں سے جگمگاتا اور دعوتوں میں بو کٹا کے نارے سننا چاہتے ہیں جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ کٹی گردنوں میں کسی کو جشن اور خوشیاں منانے کا حق نہیں دیا جا سکتا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مروہ چوہدری دنیا نیوز لاہور سیٹھی صاحب یہ پیکش آپ نے دیکھ لی ہے کوئی شرارت آ رہی ہے نہیں مجھے کوئی شرارت نہیں آ رہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت جو پابندی ہے بسند کی اوپر اور میرا یہ ماننا ہے کہ پابندی ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ جتنا جانی نقصان ایک بسند کو علاو کرنے سے پتنگ بازی کو علاو کرنے سے ہوتا ہے وہ irreparable لاؤس ہے کرتا کوئی ہے اور جو مارے جاتے ہیں یہ آرگیومنٹ کچھ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے تو پھر گاڑیاں چلانا بھی بند کر دیجئے جہاز میں اڑنا بھی بند کر دیجئے ٹرینز میں جانا بھی بند کر دیجئے بازار میں جانا بھی بند کر دیجئے وہاں بم پھٹ رہے ہیں تو پھر یہ آرگیومنٹ نہیں ہے دس لوگ مر جاتے ہیں جو لوگ جو pueblo جہاز میں بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہوتی جب جہاز گر جاتا ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اسی لیے اب آپ دیکھ لیں ایس اولیمپکس ہیں اس میں لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں انہوں کے نیکس ٹوٹ جاتے ہیں وہ پارٹسپنٹس ہوتے ہیں نا سیڈی صاحب مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ دیکھئے بزنس بسانت is بگ بزنس بسانت کے ساتھ سارا شہر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور دنیا دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں اور ایک لاہور کا ایک ایمیج بنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ انتظامیاں وہ ایسے اقتامات نہیں کر سکتی جس سے یہ ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں یہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں اس لیے یہ پھر وہ سمپل صرف سلوشن ہی ہوتی ہے اگر کوئی چیز کو کنٹرول آپ نہیں کر سکتے آپ نائل ہیں آپ ہی کہتے ہیں انکومپیٹنس ہے اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں چلیں آپ کہیں گے کہ جی گڑی کٹتی ہے اور وہ گرتی ہے اور وہ تاروں کی اوپر دور پھر جاتی ہے چلیں دو تین اس قسم کے حادثے ہو جاتے ہیں ایک دن کی بات ہے چلیں آپ دو دن تین دن نامساند مڑائیں ایک دن کر لیں اتوار کے دن کر لیں جس دن ٹرافک کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے لوگ ٹرافک باہر سڑکوں پہ نہیں ہوتے اگر یہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہے تو چلیں آپ ایسے کریں کہ یہ جو کھلے کھلے ایریاز ہیں لہور جمخانہ گولف کلاب ہے ریلویز روائل پام گولف کلاب ہے بہت سے گیریسن کلابز ہیں یہاں رائیوینڈ کی طرف منارے پاکستان کی طرف کھلے کھلے ایریاز ہیں آپ وہاں اس کو ایسے فیسٹیول آرگنائز کریں کہ لوگ آئیں ان کو ہر ایک گروپ مائنس پتنگ بازی نہیں نہیں پتنگ بازی تو ہونی ہے وہ آپ کریں اور ان کو آپ کریں اور گڑی کر کھٹے گی بھی تو دور جو ہے وہ آپ کے بیدان میں ہی گریے گی کوئی اسنا پرابیم نہیں ہوگا ایسے فیسٹیول کو ہارڈ ایڈ فاس رول تو نہیں ہے ضرور میدان میں گریے گڑی نے کہاں ہواچ چل رہی ہے پتہ نہیں کہاں جا کے گریے اور اس کے ساتھ دور بھی ہے اچھا اب دور کیا ہے پچاس گھر دور ہوگی کچھ لوگ آپ کہیں گے جی تین سو گھاس دور ہے ایرے یار اتنی کوئی نہیں زائع کرتا جب یہ پیچے ہوتے ہیں تو گڑی کے قریب قریب ہی ہوتے ہیں اصلی آرگیومنٹ یہ نہیں ہے دوسری آرگیومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ جی وہ سٹیل کی وائر بیچ میں کئی لگا لیتے ہیں جس سے گڑیاں پکڑتے ہیں اور وہ گڑی کوڑا لیتے ہیں دھاتی تار سے کرتے ہیں اور وہ جب گڑی کٹتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ تار جب وابڈا کی لائنز پر گرتی ہے تو ٹرپنگ ہو جاتی ہے یا بجلی کا سرج ہو جاتا ہے that's a serious issue مگر اور یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اس کا solution یہ ہے کہ اگر آپ کی police اور آپ کے جو intelligence bureau ہے اگر وہ تھوڑی سی پہلے دو مہینے کام کر لے تو وہ control کر سکتی ہے یار جو لوگ یہ produce کرتے ہیں یہ تاریں اور جو لوگ گڑیاں اڑاتے ہیں it's not so difficult یہ administration کا مسئلہ ہے اور اگر تھوڑی سی اس میں organization ہو تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک دن کے لیے raven share بنا دیں ہم وہاں جا کے کریں گے وہاں تو اتنی سڑکیں نہیں ہیں آپ کہیں کوئی ایک شہر کو nominate کر دیں جی وہاں ہم جا کے کریں گے جو کہ صرف 50 میل 100 میل لاہور سے دور ہے غریب لوگ بھی آئیں گے امیر لوگ اپنی پجیروں میں چلے جائیں گے اور وہاں رونک ہوگی کہ وہاں پہ بھی لوگ تو ہوں گے میلے تو ہوتے ہیں دور دور لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں تو لوگ اس کے لیے بھی چلے جائیں گے مگر ایک جو ہمارا image بناو ہے کہ لاہور کے لوگ رونکی ہیں کتنا حسن ہے آپ نے گڑیوں کا حسن تو دیکھا آپ نے دوسرا حسن بھی دیکھا تو کیوں محروم کرتے ہیں لوگوں کو اس سے اور یار سارے ہوتیلز بھر جاتے ہیں اب لاکھوں اربو روپے کا کاروں پر لینے دیں میں مزید آپ سے آرگیو کروں گا میرے پاس بھی کچھ پوائنٹ آپ سے آرگیو کرنے کے لیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ہم واپس آئیں گے آپ ہمیں لائیو کالز پیجئے بسند کے حوالے سے جو آپ کی سوالات ہیں جو آپ کی جزبات ہیں ان کا اظہار آپ کر سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ دیں